بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ویلوگ میں ایک انتہائی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور وہ خبر ہے برطانیہ کے نو منتخب وزیراعظم کیر اسٹرامرر نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ وزیراعظم منتے ہی روانڈا پالیسی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے یہ ایک ایسی خوشی کی خبر ہے جس میں تارکین وطن اور خاص طور پر وہ لوگ جو جنہوں نے سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے رکھی ہے ان کے لیے یہ ایک بہت ہی حوصلہ افضاء خبر ہے آپ جانتے ہیں کہ رشی سونک جو اس سے پہلے وزیراعظم تھے انہوں نے روانڈا پالیسی کو اپنانے کے لیے جتن کیے تھے اور ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ ایسے تمام افراد جو برطانیہ کے اندر اس وقت سیاسی پناہ حاصل کیے ہوئے ہیں ان کو روانڈا بیجا جائے لیکن عدالتی مقدمات کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے تھے لیکن اب جو نئے منتخب وزیراعظم ہوئے ہیں یوکے کے انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک متنازع قانون تھا اور اس کا کوئی فائدہ برطانیہ کو نہیں ہونا تھا اس لیے وہ اس متنازع جو پالیسی ہے روانڈا پالیسی اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ دنیا بر سے لوگ جو ہیں وہاں پہ آتے ہیں اور ایسے افراد جو خاص طور پر اپنے ملک میں کسی بھی وجہ سے وہ سیاسی ہو وہ مذہبی ہو یا کسی اور وجہ سے جہاں پہ ان کی جان کو خطرہ اگر لاحق ہو جاتا ہے تو وہ وہاں جا کے پناہ حاصل کرتے تھے اور برطانیہ جو ہے وہ انہیں پناہ بھی دیتا تھا جس کے بعد وہاں لوگ جو ہیں وہاں کا پاسپورٹ حاصل کر کے اپنی فیملیز کو وہاں پہ بلا لیتے تھے لیکن ماضی کے اندر روانڈا پالیسی کو اپنایا گیا یہ روانڈا پالیسی کیا ہے اس کے تحت برطانیہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی تیسرے ملک اور خاص طور پر روانڈا کے ساتھ ان کے جن کے معایدہ ہو چکا ہے تو وہ کسی بھی فرد کو روانڈا بھیج سکتے ہیں اس پالیسی کے تحت جو فرد روانڈا جائے گا وہ پانچ سال کے اندر اپنے کیس کو اپروف کروائے گا اور جس بنیاد پہ وہ سیاسی پناہ حاصل کر رہا ہے اگر حکومت اس کی اس بنیاد کو تسلیم کر لے گی تو پھر اسے برطانیہ کا پاسپورٹ دے دیا جائے گا اور وہ برطانیہ واپس آ سکے گا اور اگر وہ کیس ہار جاتا ہے تو اس کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ روانڈا کے اندر ہی رہے یا کسی تیسرے محفوظ ملک کی طرف اگر وہ سفر کرنا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ جا سکتا ہے تو اس پہ خاصی لے دے ہو رہی تھی اور برطانوی سماج کے اندر خاصی تشویش پائی جاتی تھی اور لوگ یہ سمجھ لے تھے کہ ایسے افراد جو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے برطانیہ کا رخ کر رہے ہیں اور ان میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو وہاں کی حکومتیں سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی ہیں ان کی جان و مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں ان میں سے مذہبی اقلیتیں بھی ہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگ وہاں جا کے اپنی پناہ کی درخواست جو ہیں وہ دائر کرتے تھے لیکن برطانیہ کی اس پالیسی کے بعد لوگ تشویش کا شکار ہونا شروع ہو گئے تھے اور کسی بھی وقت یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ انہیں روانڈہ بھیجا جا سکتا ہے ریشی سونک جو برطانوی نجات وزیراعظم تھے یوکے کے انہیں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ ان لوگوں کو وہاں سے باہر نکال کے روانڈہ بھیجا جا سکے لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن جو نو منتخب وزیراعظم ہیں وہ ایک بہری منڈیٹ کے ساتھ منتخب ہوئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹونی بلیئر کے بعد اگر کسے سب سے زیادہ نشستیں اور ووٹ ملے ہیں تو وہ اس منتخب وزیراعظم کو ملے ہیں تو وہ اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ صحیح طور پہ آگے بڑھانے میں انہیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس ہیوی منڈیٹ ہے تو وہ آسانی کے ساتھ کے معاملات ہیں اس کو صحیح طور پہ اسمبلی کے اندر چلا سکیں گے اس بات پہ جو ہے وہ انتہائی خوشی کا اظہار کیے جا رہا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ روانڈا پالیسی کو ریویو کرنے جا رہا ہے بلکہ اسے ختم کرنے جا رہا ہے تو یہ برطانیہ کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے انتہائی تشویر حوصلہ افضاء بات ہے کہ جو نو منتخب وزیراعظم برطانیہ کے کیر اسٹرامر وہ اس پالیسی کو ختم کرنے کا اعلان اپنی شاید پہلی اس پیس میں وہ کر دیں گے اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جنہوں نے اپنی سیاسی پناہ کی درخواستیں برطانیہ کے اندر فائل کر رکھی ہیں یہ تھی اب تک کی تازہ درین ملیں گے نیوی لوگ میں اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت تیچے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ